بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کرتے ہیں اور دوسرے ملک کے اگر کوئی مزائل ارائے تو اس کو بھی نشانہ کر کے آسمان میں ہی ارائے دیتے ہیں ایس فور ہنڈر مزائل انتہائی خطرناک مزائل ہیں اور انڈیا کا دعویٰ ہے کہ چائنہ نے اپنے بورڈر پہ ایس فور ہنڈر لگا دی ہیں ایس فور ہنڈر لینے کے لیے انڈیا نے روس کے ترلے منتے کیے ہوئے ہیں کہ ابھی جلد سے جلد ہمیں بہت زیادہ مال جو ہے وہ آپ جو ہے اربو ڈالر کا جو ان سے معایدہ ہوا ہے یا ہونے والا ہے جس سے چائنہ نے روک دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم سے جتنے مردی پیسے لے لیں لیکن عروض جو ہے ہمیں پاک ہمیں روس جو ہے انڈیا کو فور ان فوری طور پہ اسلا دے جس سے چائنہ نے روک دیا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چائنہ ہے چائنہ نے جو اب سیٹلائٹ لیں ہیں انڈیا نے ابھی نہیں اس میں چائنہ نے بورڈر پہ لطاف بورڈر پہ جو ہے ٹینک کھڑے کر دی ہیں اس میں بہت زیادہ تعمیرات ہی جو اسلا جہاں پہ اسلے کو چھپایا جاتا ہے رکھا جاتا ہے ٹوڑ کیا جاتا ہے وہ چیزیں اس نے وہاں پہ تعمیر کر دی ہیں اور اس وقت انڈیا چیخ رہا ہے انڈیا کو اب اپنی جان چھوڑانا مشکل نظر آ رہی ہے کیونکہ چائنہ اپنی فوجوں کو بڑھا رہا ہے چائنہ اس ایریے میں اسلے کو بڑھاتا جا رہا ہے اور انڈیا نے پنتالیس ہزار پچاس ہزار فوجوں کو کشمیر سے اٹھا کے لداف میں پھینک دیا ہے اور آج انڈیا نے وہاں پہ پٹرولنگ بھی کی ہے جو ہے فائٹر جہازوں کی اور ہیلیکوپٹر کی اور اس وجہ سے اب چائنہ مزید جو ہے وہ اس میں جو ہے اس میں مزید آج سے فوجوں کو مزید جو ہے وہاں پہ تائنات کر رہا ہے کیونکہ انڈیا بھی بہت تیزی سے وہاں پہ اپنے اسلے اور باقی چیزوں کو بڑھاتا جا رہا ہے تو بارحال آپ کو بتاتا چنو اس وقت پوری دنیا کا جنگ کا محول بن رہا ہے اور امریکہ نے بھی اس میں کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آج آپ کو بتاتا چنو امریکہ کے جو وزیر ہیں انہوں نے وزیریں جو انہوں نے کہا کہ جو یورپ میں امریکہ نے فوجے رکھی میاں اس کو ہم انڈیا کی مدد کے لیے وہاں پہ انڈیا والی سائیڈ پہ بھینکیں گے بھیجیں گے تو اس وقت جو ہے چائنہ نے بہت سی جگہوں پہ اپنے جو ہے مورچے بنا لی ہیں اپنے اسلے رکھ دی ہیں اپنے مزائر اور ہر چیز کو فٹ کر دی ہے اور وہاں پہ ایسی تعمیرات کر رہے ہیں وہاں پہ اسلہ کو سیف کرنے کے لیے سنوں گے اور بہت سی چیزیں دنوں کے اندر اندر تیار کر لی ہیں انڈیا پڑشان ہے سیٹلائٹ سے تصویریں لے کے پورا انڈیا اس وقت ہل چکا ہے اور آپ کو بتاتا چلو خالستان جو ایک انڈیا کا ایریا ہے وہاں پہ بھی ایک قوت جو ہے وہ بہت زیادہ ابرتیوی انڈیا سے ازادی کے لیے تیاری پکڑ لیا انہوں نے ہنڈر پرسن اور ان قریب جو آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر اندر وہ لوگ بھی اٹھیں گے اور انڈیا سے ازادی مانگیں گے ادھر سے وہ ازادی مانگیں گے دوسری طرف سے کشمیر والے تیسری طرف سے چائنہ نے گھیرا ہوا ہے چوتھی طرف سے بنگلہ دیش کو ملا لیا چائنہ نے اور نیپال کو ملا لیا نیپال نے تو اپنی ٹوٹل فوجیں جو ہے وہ بورڈر پر لگا لیا انڈیا کے اور آپ کو بتاتا ہے ایران کو اپنے ساتھ ملا لیا روس کو چائنہ نے اپنے چاروں طرف سے اور باقی گئی کوئی قصر پاکستان کی پاکستان تو اوریڈی چائنہ کے ساتھ ہے اور کھڑا ہوا ہے اور چائنہ کا وہ ساتھ دی تا رہے گا تو اس وقت انڈیا چاروں طرف سے گھر چکا ہے اب اس کو سمجھ نہیں لگی میں اس معاملے سے نکلوں کیسے یا لطاف کو بالکل چھوڑ دوں اور اس میں چائنہ قبضہ کر لے اور یہاں پھر نہیں تو پھر جنگ کے لیے چائنہ نے تو پروپر تیار کر لی اور چائنہ کے پاس اتنے 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 زبردست قسم کے اصلے ہیں جو بڑے بڑے ملکوں کے پاس ایسے اصلے موجود نہیں ہے اور چائنہ کی فوج تو دنیا کی نمبر ون اور بہترین فوجوں میں شامل ہوتی ہے اس کے چائنہ پاکستان دنیا کی بہترین فوجوں میں شامل ہوتے ہیں اور آپ کو پتا تو چائنہ کے پاس ایسے ایسے اصلے ہیں ایسے ایسے چلے چیزیں ہیں ابھی لوگوں نے صرف ان کا ایکسپورٹ دیکھا ہے سوئی سے لے کے اور کمپیوٹر موبائل گاڑیاں یہ چیزیں انہوں نے لوگوں نے دیکھی ہیں ابھی انہوں نے اصل ان کا اصلہ نہیں دیکھا ابھی لوگوں نے پوری دنیا نے اس پر توجہ نہیں دی اصل میں چائنہ اصلے میں اتنا آگے نکل چکا ہے اتنا آگے نکل چکا ہے کہ کئی بڑ بڑے ملک جن کے نام ہے پوری دنیا میں ان کے پاس بھی وہ اس وقت موجود نہیں ہے اصلے چائنہ نے سیٹلائٹ پہ ایسے ایسے جہاز چھوڑے ہوئے ہیں ایسے ایسے جہاز بیجے ہوئے ہیں جو کشتی نمائے بیڑی جہاز نمائے جو آسمانوں میں اصلہ لے کے اور وہ ایک ایک جہاز جو ایسا ہے جس میں کئی کئی فائٹر جہاز جو ہیں اس میں کھڑے ہو کے آسمانوں میں رہتے ہیں اور ایسے ایسی زبردست اگر آپ لوگ ریسرچ کریں آپ لوگ گوگل میں جا کے چائنہ کے حصلے کے بارے میں تو آپ کو بہت سی جو معلومات ملیں گی بہت سے چائنل بھی اس کو کور کر رہے ہیں اور انڈیا بہت زیادہ اس وقت پریشان ہے کیونکہ انڈیا کی ایکانومی بھی مزید تباہ برباد کے دھانے تک پہنچ گئی ہے تو بہرحال اسی طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو جیسے جیسے ملتی رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تا کے نئی سنی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے ہیں سلام والی قرآن کر دیں اس فور ہنڈرڈ مزائلوں کو فٹ کر دیا ہے اس فور ہنڈرڈ مزائل اتنے خطرناک مزائل ہیں کہ دوسرے ملک کو تباہ بھی کرتے ہیں اور دوسرے ملک کے اگر کوئی مزائل اورائے تو اس کو بھی نشانہ کر کے آسمان میں ہی اورا دیتے ہیں اس فور ہنڈرڈ مزائل انتہائی خطرناک مزائل ہیں اور انڈیا کا دعویٰ ہے کہ چائنہ نے اپنے بورڈر پہ اس فور ہنڈر لگا دی ہیں اس فور ہنڈرڈ لینے کے لیے انڈیا نے روس کے ترلے منتے کیے ہوئے ہیں کہ ابھی جلد سے جلد ہمیں بہت زیادہ مال جو ہے وہ آپ جو ہے اربو ڈولر کا جو ان سے معاہدہ ہوا ہے یا ہونے والا ہے جس سے چائنہ نے روک دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم سے جتنے مردی پیسے لے لیں لیکن روس جو ہے ہمیں پاک ہمیں روس جو ہے انڈیا کو فور ہی طور پہ اسلا دے جس سے چائنہ نے روک دیا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چائنہ ہے چائنہ نے جو اب سیٹلائٹ لینے ہیں انڈیا نے ابھی نہیں اس میں چائنہ نے بورڈر پہ لطاف بورڈر پہ جو ہے ٹینک کھڑے کر دی ہیں اس میں بہت زیادہ تعمیرات ہی جو اسلا جہاں پہ اسلے کو چھپایا جاتا ہے رکھا جاتا ہے سٹوڑ کیا جاتا ہے وہ چیزیں اس نے وہاں پہ تعمیر کر دی ہیں اور اس وقت انڈیا چیخ رہا ہے انڈیا کو اب اپنی جان چھوڑانا مشکل نظر آرہی کیونکہ چائنہ اپنی فوجوں کو بڑھا رہا ہے چائنہ اس ایریے میں اسلے کو بڑھاتا جا رہا ہے اور انڈیا نے پنتالیس ہزار پچاس ہزار فوجوں کو کشمیر سے اٹھا کے لطاف میں پھینک دیا ہے اور آج انڈیا نے وہاں پہ پٹرولنگ بھی کی ہے جو ہے فائٹر جہازوں کی اور پہلیکپٹر کی اور اس وجہ سے اب چائنہ مزید جو ہے وہ اس میں جو ہے اس میں مزید آج سے فوجوں کو مزید جو ہے وہاں پہ تائنات کر رہا ہے کیونکہ انڈیا بھی بہت تیزی سے وہاں پہ اپنے اسلے اور باقی چیزوں کو بڑھاتا جا رہا ہے تو بارحل آپ کو بتاتا چلوں اس وقت پوری دنیا کا جنگ کا محول بن رہا ہے اور امریکہ نے بھی اس میں کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آج آپ کو بتاتا چلوں امریکہ کے جو وزیر ہیں انہوں نے وزیریں جو انہوں نے کہا کہ جو یورپ میں امریکہ نے فوجے رکھی ہوئی ہیں اس کو ہم انڈیا کی مدد کے لیے وہاں پہ انڈیا والی سائیڈ پہ بھینکیں گے بھیجیں گے تو اس وقت جو ہے چائنہ نے بہت سی جگہوں پہ اپنے جو ہے مورچے بنا لی ہیں اپنے اسلے رکھ د اور وہاں پہ ایسی تعمیرات کر رہے ہیں وہاں پہ اسلہ کو سیف کرنے کے لیے سنوں گے اور بہت چیزیں دنوں کے اندر اندر تیار کر لیے انڈیا پڑشان ہے سیٹلائٹ سے تصویریں لے کے پورا انڈیا اس وقت ہل چکا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں خالستان جو ایک انڈیا کا ایریا ہے وہاں پہ بھی ایک قوت جو ہے وہ بہت زیادہ ابرتیوی انڈیا سے ازادی کے لیے تیاری پکڑ لیا انہوں نے ہنڈر پرسن اور ان قریب جو آپ دیکھیں گے چند دنوں کیونکہ اندر اندر وہ لوگ بھی اٹھیں گے اور انڈیا سے ازادی مانگیں گے ادھر سے وہ ازادی مانگیں گے دوسری طرف سے کشمیر والے تیسری طرف سے چائنہ نے گھیرا ہوا ہے چوتھی طرف سے بنگلہ دیش کو ملا لیا چائنہ نے اور نیپال کو ملا لیا نیپال نے تو اپنی ٹوٹل فوجیں جو ہے وہ بورڈر پر لگا لیا انڈیا کے اور آپ کو بتاتا ہے ایران کو اپنے ساتھ ملا لیا روس کو چائنہ نے اپنے چاروں طرف سے اور باقی گئی کوئی قصر پاکستان کی پاکست دیتا رہے گا چائنہ پاکستان کا ساتھ دیتا رہے گا تو اس وقت انڈیا چاروں طرف سے گھر چکا ہے اب اس کو سمع نہیں لگی میں اس معاملے سے نکلوں کیسے یا لطاف کو بالکل چھوڑ دوں اور اس پہ چائنہ قبضہ کر لے اور یہاں پھر نہیں تو پھر جنگ کے لیے چائنہ نے تو پروپر تیار کر لی اور چائنہ کے پاس اتنے اتنے زبردست قسم کے اصلے ہیں جو بڑے بڑے ملکوں کے پاس ایسے اصلے موجود نہیں ہیں اور چائنہ کی فوج تو دنیا کی نمبر ون اور بہتر بہترین فوجوں میں شامل ہوتی ہے اس کے چائنہ پاکستان دنیا کی بہترین فوجوں میں شامل ہوتے ہیں اور آپ کو پتاتے ہو catheter ایسے ایسے اے حسلے ہیں ایسے ایسے چلے چیزیں ہیں ابھی لوگوں نے صرف ان کا ایک سپورٹ دیکھا ہے سوی سے لے کے اور کمپیوٹر موبائل گاڑیاں یہ چیزیں انہوں نے لوگوں نے دیکھی ہیں ابھی انہوں نے اصل ان کا اصلہ نہیں دیکھا ابھی لوگوں نے پوری دنیا ان پر توجہ نہیں دی اصل میں چائنہ اصلے میں اتنا آگے نکل چکا اتنا آگے نک جن کے نام ہے پوری دنیا میں ان کے پاس بھی وہ اس وقت موجود نہیں ہیں اسلے چائنہ نے سیٹلائٹ پہ ایسے ایسے جہاز چھوڑے ہوئے ہیں ایسے ایسے جہاز بیجے ہوئے ہیں جو کشتی نمائے بیڑی جہاز نمائے جو آسمانوں میں اسلہ لے کے اور وہ ایک ایک جہاز جو ایسا ہے جس میں کئی کئی فائٹر جہاز جو ہیں اس میں کھڑے ہو کے آسمانوں میں رہتے ہیں اور ایسے ایسی زبردست اگر آپ لوگ ریسرچ کریں آپ لوگ گوگل میں جا کے چائنہ کے اسلے کے بارے میں تو آپ کو بہت سی جو معلومات ملیں گی بہت سے چائنل بھی اس کو کور کر رہے ہیں اور انڈیا بہت زیادہ اس وقت پریشان ہے کیونکہ انڈیا کی ایکانومی بھی مزید تباہ و برباد کے دھانے تک پہنچ گئی ہے تو باہرالی اسی طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو جیسے جیسے ملتی رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سن اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ